میں ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تو میں نے وہاں بھی کھل کے بات کر دی ہے میں کر دیتا ہوں ایسی بات میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا ایک ہوتا ہے کہ لوگ نیچرلی اس بیک گراؤنڈ سے آرہے ہیں کہ وہ شروع سے خاص لباس پہنتے آرہے ہیں انشاءاللہ انہیں ہم سمجھائیں گے اللہ نے چاہا سمجھ جائیں گے لیکن تم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آرہے ہیں وہ مجھے پتا ہے ہر یونیورسٹی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے وہ اس کی آرڈینس مجھے پتا تھی مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ تم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آرہے ہیں تم لوگوں نے یہاں آکے جو اپنا لیا جو ڈریسنگ اپنا لیا میں دونوں سے بات کر رہا ہوں جو تم تمہاری حرکات میں دیکھ رہا ہوں میں نے کھل کے وہاں پہ بات کر رہا ہوں مجھے بہت افسوس ہوا ہے تم لوگ فیک لگ رہے ہیں مطلب بندہ اوریجنل ایک بندہ پیچھے سے ایسے بیک گراؤنڈ سے آرہا ہے لیکن تم لوگ سافتہ لگ رہا ہے وانا بھی اس کو میں وانا بیزم کہتا ہوں فیک لگ رہے ہیں کیسے عزت ہوگی تمہاری بیسک سائکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ فیک کرتے ہیں کسی چیز کو جب آپ وہ بنتے ہیں جو آپ نہیں ہیں جیسے آپ نے کہا فٹ ان کلچر جس ٹو فٹ ان میں نے بھی بہت بیوکوفیاں کی اپنے ٹین ایج میں جس ٹو فٹ ان ہم ایک گروپ کو دیکھتے تھے بہت سو کالڈ کول گروپ ہے تو فٹ ان ہونے کے لیے ہم بڑا کچھ کرتے تھے ہم سے بھی کتائیاں ہوئیں سمجھ نہیں تھی پتہ نہیں تھا تو میں نے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی اور سنی انہوں نے میری بات اگر وہی بات ہے سنسیریٹی سے بات کی جائے تو یہ آپ نے ریال جو ریزن تھی اس پر انگلی لگائی تھی یہ بھی ہے اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آئی نو یور بیگرون مجھے پتہ ہے تم لوگ اور آپ نے کہا کہ وہ جو تمہاری جو ہے نا وہ ڈسکرپینسی بولوں گی میں اس کو سمجھ رہا ہوں اس کو کیسے بریج کروگے تو ان کے پاس اس بات کا واقعی جواب نہیں تھا اس بات کا واقعی جواب نہیں اور پھر کاغنیٹیو ڈسوننس لوگوں کی پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ کئی لوگ آتے ہیں وہ اندر سے بہت افسردہ ہوتے ہیں ان کا ایک تذبذب کا شکار ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ فیملی کنزرویٹیو ہے یونیورسٹی میں آکے ٹوٹلی ایک کھلا محول دیکھا ہے میں نے خود اپنے یونیورسٹی ٹائم میں لڑکوں کو نمازیں چھوڑتے دیکھا دونوں کو میں کہوں گا دونوں کو میں بتا رہا ہوں کئی لڑکیوں کو ہجاب اتارتے دیکھا جس بکاوز آف پیئر پریشیر بہت ایک دم آپ کہہ لیں کہ ڈیفرنٹ سائیڈ دیکھیں تو شاید وہی جیسے آپ نے کسی دور میں چیلنج کیا تھا کہ یہ تو ایک برڈن ہے پتہ نہیں میں کیا کرتی رہی ہوں یا کیا کرتا رہا ہوں لوگ ایسا سوچتے ہیں تو یہاں پر دو چیزیں میٹر کرتی ہیں ایک یہ کہ کیا آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے کون جیسے میں آپ کو انٹریسٹنگی بتاؤں کہ وہ آٹھ سال کی بچی تھی اس کو میں نے کیا آنسر کیا اس وقت میرے ذہن میں یہ ہی آیا اللہ کی طرف سے میں نے کہا کہ بیٹا آپ سب سے زیادہ محبت کسی کرتی ہیں تو اس نے کہا کہ پاپا سے میں نے کہا کہ پاپا کچھ کہیں گے آپ کریں گی اس نے کہا ہاں کروں گی تو میں نے کہا اللہ تو پاپا سے بھی بڑھ کے اللہ آپ کا خالق ہے میں تو مجھے لگا کہ بچوں کو ایک سمپل آرگومنٹ دوں گا تو شاید وہ اس کو سمجھ لیں ماشاء اللہ اس کو سمجھ بھی لگتا ہے میں نے کہا یہ آپ کے رب کا کریٹر کا حکم اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے آپ دیکھیں جائیں ریسرچ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ چیز جان لیں کہ اللہ کون ہے اللہ سب سے سنسیر ہے ہمارے ماباپ سے بھی بڑھ کے سنسیر ہے ہمارا خالق ہے وہ چاہتا ہے ہم کسی سائیکلوجیکل ڈسٹریس سے نہ گزریں اور ہم نے پوری رضا اور رغبت کے ساتھ اس کی غلامی کا وہ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے ہم اس سے جدہ ہونے کو تیار نہیں ہے یہ ذرا آٹھ سال کی بچی کے لیے نہیں ہے میں سولہ سال کی بچی کے لیے ہوں گا ایک چھوٹی سی بات کو میں اور بھی ایڈ کروں ابھی آپ نے کہا نا کہ کس بیک گراؤنڈ سے آکے آپ کو کیا اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس سے ذرا پیچھے جاؤں گی میں آپ کو بتاؤں ہیا کی بیک گراؤنڈ ہر جگہ پہ ایک ہے یہ جو آپ کی ہے نا فیفتھ ورڈ جو ایمازون کے جنگلوں میں رہ رہے ہیں ویسے وہاں پہ بھی بہت مسلم کا بال موجود ہیں جو آسٹریلیا کے ان جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ شاید دوسرے انسان جو ہے نا سیویلائز لوگوں کا پیر بھی نہیں پڑا ہوا وہاں پر بھی یہی ہے میں یہ کوئیسن کرنے والا تھا کہ ہیا جو ہے اور میں آپ کو بتاؤں مجھے اس کی سمجھ کیسے آئی ہے میں نے آپ کو بتاؤں مجھے سکھوں کے ساتھ کام کرنے کا بہت موقع ملا ان لوگوں نے کیسے اکدم ایڈاپٹ کر لیا انہوں نے کیسے میری اس کو چینج کر لیا انہوں نے تو ایس بزنس نوم چینج کیا تھا نا جو آپ کی بزنس ایتکس ہیں اس کے مطابق اپنے کو سپیس دینی ہے تو انہوں نے مجھے کیسے ایکسپٹ کر لیا اور وہ کیسے اتنی جلدی ایڈاپٹ کر لیا انہوں نے میری اس تینکنگ کے ساتھ میرے دفرنٹ وے کے ساتھ منٹوں میں کر لیا کوئی زیادہ ٹائم ہی نہیں لگا اور اپریشیٹ بھی کیا کیونکہ وہ ایک موٹیویشن تھی سیلری ملتی ہے تو بزنس ایتکس فالو کرنے لیکن اللہ جب کہہ رہا ہے اس کو ہم نے چیلنج کرنا اس کو ہم نے چیلنج کرنا یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی ایک ڈسکرپینس کہ خالک کیا بوس سے بڑھ کے نہیں رازق خالک ہے بوس کی بات ہم اس لئے مان رہے ہیں بزنس ایتکس لگانے کمپنی کا کل شہر ہے لیکن اللہ کی بات جو ہم فورن چیلنج کر دیتا ہوں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعریف بہت سٹرانگ کریں اس سے اپنے بھی جیسے کہا بہت آئے گی انشاءاللہ مجھے بہت موقع ملے ٹینز کے ساتھ کو پڑھانے کا ان میں میں دیکھا ہے کہ گریڈ ایٹ میں اور گریڈ نائن میں تھی جو پرامیر سکولز تھے اور مجھے انٹرنیشنل سکولز میں بھی پڑھانے کا موقع بھی میں نے نوٹ کیا کہ گریڈ ایٹ میں گریڈ سیون میں گریڈ نائن میں بچیاں اقدام مردوں کے جھرمت سے الگ رہنا پسند کرتی ہیں نیچرلی ہاں نیچرلی اور بلکہ میں نے بچیوں کو اتنا زیادہ پریشر میں دیکھا کہ بریک ہوتے ہی کیونکہ نومل جو لرننگ پروسسس ہے اس کے اندر تو چلیں سمائی نہیں نہ آتی وہ ایک طرف لڑکیاں بیٹھیں ایک طرف لڑکے بیٹھیں چل رہا کام تو جیسے میں نے دیکھا کہ بریک ہوتے تو وہ بچیاری کائنڈ آف جو ان میں سے دو چارت ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹوالٹ سے نکل نہیں نہیں ہے اور میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا ہے کہ لڑکوں کو بھی میں نے دیکھا ہے بلا وجہ کی جو ہے وہ بہت کانشوس ہوتے ہیں جیسے یہ پتہ لگے کہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں یا ان کی وہ اس کو ڈسرسپیک سمجھتے ہیں اور میں اپریشیائیڈ سو مچ یہ یہ نیچر ہے یہ فطرت میں ہے اور یہ میں نے جو ہے اپنے اس کو ہر جگہ پہ دیکھا ہے جب ان میں دیکھا تو پر یہ موجود ہے اور میں یہی بات کرنا چاہتا ہے کہ حیاء کا جو کانسپٹ ہے موڈیسٹی کا تھروراوٹ ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیں وہ تو چلا رہا ہے جیسے ایک خاص قسم کا لباس اللہ معاف کرے آپ نے ارثوڈوکس جیوز کا لباس دیکھا ہے جو ان کی خواتین کا یہ اس جیسا ہے اور وہ عیسائی ننس ہیں کیوں یہ سارے سے ملے رہے ایک جیسی کیوں ہے وہ اسی طرح کا لیا جا رہا ہے یہ کیوں ایسی ہے مدر مہری کو آپ دیکھ لیں تو اسی طرح میں ایک بار دیکھ رہا تھا نائنٹین فورٹیز کی نیو یورک کی اور لندن کی بلیک ان وائٹ ویڈیوز ہیں سٹریٹ کی کومنٹ سٹریٹ کی ویڈیوز ہیں پتہ نہیں کیسے بنائی ہوں گی بہرحال فیس بک پہ موجود تھی میں نے دیکھا کہ لانگ سکرٹس تھے جیسے اب آیا ہوتا ہے تو یہ کیا تھا یہ سارا یہ بھی تو سوچیں آپ کا background کیا تھا آپ کی history کیا تھی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فطرت میں ایک concept موجود تھا آپ نے قبیلوں کی بھی مثال دی کچھ لوگ اس کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں کہ وہ کپڑے ہی نہیں پہنتے لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آپ مجوریٹی human history کو اگر study کریں گے اور وہاں پہ ایک concept دیکھیں گے جیسے رومان سیولیزیشن کو آپ دیکھیں تو وہاں ایک خاص قسم کا لباس جو ہیں وہ والی خواتین پہنتی تھی میں ٹارگٹ نہیں کر رہا جو آپ کہہ لیں کہ اس بزنس میں انوال تھی روسٹیٹوشن کے بزنس میں تو اس کا مطلب وہ بھی اکنولیج تو کر رہے ہیں کہ عورت میں اٹریکشن بھی ہے اور اس کے ظاہر ہے باڈی پارٹس میں اس لئے اس طرح کا لباس پہنایا جائے ایک فلاس